اور عجیب مسئیبت اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ کچھا کچھ جدید ان لوگ کو جاننے والے ہیں اور اچھے اندار سے بات کرنے کے قابل ہیں انہوں نے ہماری نصروں کی بربادی کا جو ہے وہ جیسے ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے جی ہم مغربی تہذیر کو مغربی فلسفے کو یورپ کی اس چیز کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہم اس کا جواب کیسے دے سکے دیں جی ابن تہمیر رحمہ اللہ یہ مغربی جو یونانی فلسفہ تھا اس کو پڑھا تھا اس کو سمجھا تھا اس لئے اس کا جواب دے رہے تھے جی مسئیبت ہے اور ایسی مرعوبیت ہے اور دینی علم کے بارے میں اتنی اس کی بارے میں دل کے ادر کوئی حسیت نہیں ہے اس لئے علماء کو کوئی وضع ہی نہیں دیتے جو علم انگریزی کے بول لیتا ہے اسلام بول لیتا ہے ڈیکارڈ کا نام دے گیا دو چار اور گھنے لوگوں کا نام دے گیا وہ سمجھے میرا کالکاڈ اتنا ہو چاہ گیا سارے علماء میرے پاؤں کے لیچے آئے ہیں یہ منہ دی نہیں ہے رد کا اللہ کے بندے تمہیں کس نے بتلایا ہے کہ باطل فکر کو پڑھ کر جو ہے پھر اس کا راضی تھی آ جاتا ہے ہمارے اسلام نے یہ تو ماندار طریقی بات کر رہے ہیں آپ آئیے جب یونانی فلسفہ آیا یہی منطق جو ہے جن کے آج ہم پہروکار ہوتے جا رہے ہیں اور جن کی ہم دعوت دے رہے ہیں غزا دی رحم اللہ وغیرہ اور یہ لوگ جنہوں نے جنازہ نکال کر رہے ہیں اور جنہوں نے علم المنتق کو اور یہ چیزوں کو آگے فروان چڑھایا جن لوگوں نے فلسفے کو پڑھا یونانی فلسفے کو پڑھا جن لوگوں نے علم الکلام کو پڑھا جن لوگوں نے منطق کو پڑھا بارہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں کے قریب علماء عام میں ان غنوں کو پڑھنے کی وجہ سے غمراہ ہوئے ہیں تم آج ہم کوئی دعوت دے رہے ہو کوئی اورپی تحزید کو پڑھیں آپ جدیدیت کو پڑھیں پوسٹ پورن نظم کو پڑھیں آپ اس کو پڑھیں آپ اس کو پڑھیں آپ اس چیز کو پڑھیں یہ طریقہ کاری نہیں ہے رضا کا امام بخاری رحمودہ نے کون سا جنانی فلسفہ پڑھا ہے امام احمد رحمودہ نے ارددو الالچاہمیہ جو کتاب لے کیا کون سا جنانی فلسفہ پڑھا ہے پورے کا پورا مناظرہ پڑھا ہے جو بشب ریسی کے ساتھ بھی ہیں وہ خمانداردی رحمودہ کو ہوا ہے الہیدہ آپ اس مناظرے کو پڑھتے دیکھیں اس میں کون سی جنانی فلسفے تھی اور اس کی باتیوں نے کی ہے رد کرنے کے لئے شریع علوم میں پختگی چاہیے ایک ایک چیز مطلوب ہے باطل کی پہچان ضروری میں شریع علوم میں اتنی پختگی کر لیں جیسے امام احمد کی تھی جیسے امام بخاری رحمودہ کی تھی جیسے شاہر علیہ السلام عبر تینیر رحمودہ کی تھی جیسے جو امام زہنی کہہ رہے ہیں امام دار بطری رحمودہ کی تھی اللہ کے فضل سے آپ نے ایک لخش نہیں پڑھا ہوگا جو فترہ دیسی دیگہ کہتے تھے رات کو اگر فترہ پیدا ہوگا صبح سبیان سوری شعبہ جو اس کا جواب دیں گے کیا اس کو پڑھ کر جواب دیں گے شریع علوم یہی بہت ہو رہا ہے اس وقت جو طریقہ کار پر ہم چال پڑے ہیں ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور جترے لوگ پڑھ رہے ہیں شریع علوم میں بے حد کمز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے قرآن دیرہ ملک طرح کبھی ادھر نکل گئے ہیں کبھی اتبال کی طرح ادھر بہت گئے ہیں کبھی کسی اور کی طرح ادھر کو بہت گئے ہیں وجہ دوسری مشترکہ چیز پہلی میں نے بتا دیا آپ کو کیا کبھ رہی گی فہم صلی اللہ علوم سے احراب اور دوسری بنیادی چیز شریع علوم کے اندر کمز ہو رہا ہے جتنے بھی جتی گروہ ہیں جتنے بھی جتی گروہ ہیں آپ چلے جائیں اس کی بنیاد ایک ہوگی کہ وہ شریع علوم کے اندر کمز ہو رہا ہے بھائی آپ شریع علوم میں مذبوب ہو جائیں اللہ کے فضل سے کوئی فلسفہ آ جائے کوئی چیز آ جائے آپ کے سامے رکھیں سیکڑوں میں آپ اس کا جواب دیں گے اس کو پڑھ کے آپ نوجوانی جو ہیں آپ ایک ایسی دلدل میں دکھے رہے ہیں ہم تو ابھی تک تصوف کی گردگی اور علوم القلام کی جس کے ذریعے اتنی ہماری نسلیں تواہوں پر بات ہوگی ہم تو ابھی تک اس کے سرات سے نہیں نکل پائیں بارہ سو سال ہو گئے ہیں تم ہمیں ایک نئی مصیبت گردہ ڈال کے جو ہے ہمارے بچوں کو اور وہ مدارس یہ مدارس کا سلب کے منذب کی طرف انتصاب ہے اللہ کی قسم کبھی کبھار اتنا رون آتا ہے اتنا دل میں درد ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے واللہ کا ملحاکمین جس نے ہم پر اتنا بڑا فضل کیا امام مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا سمدادی کے مقدمے میں مجھے نہیں پتا یا اسلام کی نعمت میرے لئے بڑی ہے یا کہ سنت کی اور بیدت سے بچنے کی نعمت میری یہ تعبین کہہ رہے ہیں آپ سمدادی کا مطقہ کبھی مڑھ کر دیکھیں اس کو سیدھنے کے لئے جو مدارس میں مدارس میں صلح کے منج کی طرف ان سے مدارس میں لوگ اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات کو پہچانے کے لئے آتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ وہ علم و کلام کی بحث ہوئے آپ ان کو فلسیت کی بحث ہوئے آپ ان کو تصمد کی بحث ہوئے تھے ڈال کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے بارے میں ہم انہارف کر رہے ہیں آپ خفیہ کی کندگی کے ذریعے ہمارے بچوں ہماری نصروں کو لٹھےڑنا چاہتے ہیں آپ ہماری نصروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ یہ ابن ارمی کو پڑھ بڑھا کہ آپ امت کو کیا دینا چاہتے ہیں امام ازادی رحمہ اللہ قرباتے ہیں سیئر کے ایک جگہ پہ کہ اگر کوئی کم کو آکے کہے کہ میرے لئے یہ تصمد کا رستہ اور یہ رستہ وہ رستہ ذوق کا رستہ وجب کا رستہ مجھ کو یہ رستہ چاہیے تو جانے وہ آدمی انگریز ہے ابو زرہ ابو زرہ رحیم اللہ اسے پوچھا گیا حارسان محاسم حارسان محاسمی کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے کے آن سوفیان میں پھر بھی اچھے تھے اسی نے پوچھا ہم کی کتابیں پڑھنا کہتے ہیں یا کا وحاذی القتبہ ارخلابوں کو کبیرہ پڑھئیے حاذی قتبو حاذی قتب الزرادات یہ گمرہی کی کتابیں ہیں امام زہبی رحمہ اللہ تفسرہ کرتے ہیں یہ حارسان محاسمی کی کتاب کے بارے میں ابو زرہ کا رحمہ اللہ کا یہ تفسرہ ہے تو ابو تعالیٰ و مکی کی قتل قلو کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور بہجات الاسرار جو ابن جاسم کی ہے اس کے بارے میں پھر ابو زرہ کیا کہتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے کہتے ہیں چلو یہ بھی عبدالقادر جلانی کی انہیں تو تعالیٰ و مکی کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں مذرہ اور پھر کہتے کہ یہ ابن عربی کی خصوص و حکم ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں تو ہماری نسلوں کو یہ پڑھانا چاہتے ہو ہمارے اللہ کے ساتھ تم لوگوں کو جن لوگوں نے شرک کیا جن لوگوں نے شرکی بناد رکھی جنہوں نے ہر اعتبار سے میرے رب کی ذات کے ساتھ دھگا کیا ہے وفانی کیا ہے جنہوں نے میرے رب کی ذات کو داد کرنے کی کوشش کیا ہے یہ تصدق اور یہ علم القلاب اور یہ چیزیں آپ یہ پڑھا کے کہتے ہیں کہ یہ وقت کے فطروں کا جواب ہے اللہ کے لئے یہ یہ بچے ان پر ترست ہے کام مثلا آپ نے جو کرنا کیجئے کیونکہ بدلی کو توبہ کی توفیق بڑی مشکل صرف دلتی ہے لیکن اللہ کے لئے ہم آپ پر سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں ہماری یہ نسلیں ہیں ان کو تباہ و پربادرہ کیجئے تو بارال امام زہبی رحمہ اللہ فرماتا ہے دہار مدرین لم یادخل فی الکلامی کبیر بڑا ہی نہیں ہے جواب دینے کے لئے یہ چلو کی ضرورت نہیں ہے تم غلطے رسلے پہ ٹھوکرے کھا رہے ہو اور ہماری رسلے غلط کے لئے پر برباد کھا رہے ہو تم جواب دینے کے لئے شریع بلون میں امام احمد اور امام بخاری جیسی پخت گی چاہتے ہیں دارکدرین نے کسی کو نہیں پڑھا یول کلام کو یول جدر کو تم توافت خلاسوہ جو ہے غزادی کی اس کے تم حوالے دیتے نہیں تھکتے ہو جاک اس کی سیرتوں پڑھ کے دیکھ لو ساری جدی کی کمراہی کی زندگی ہے اگر نہیں سمجھ آتی تو شہمال میں رحمہ اللہ کی کتاب القائد قیلہ تصدیل القائد اس کو پڑھ کے دیکھ لیتی ہے کہ یہ غزادی یہ جوائدی یہ راضی کیونکہ تو بڑی بڑی شخصیت ہے وہاں کے وہ بڑا قدر کاٹ ہے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں تیری ذات کے بارے میں اترائیں یقین مل جائے جتنا کہ نیسا پر کے دہاتوں میں رہنے عبادیان پر اور دیکھو کچھ پر یقین ہے تم ہمارے دیسے کو یہ دینے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ دار ہے آپ غلط کی اس کو پڑھیں پھر اس کا جواب دیں لیکن یہی یہی رستہ نہیں ہے بلکہ حقیقی رستہ یہ بھی تب ہے کہ جب آپ نے شریع علوم میں پخت کی آپ کی ہے آپ پہنک رات سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں پھر کچھ کر سکتے ہیں مثال آپ اپنے دیمیہ کی دیتے ہیں اور کام آپ کے کون سے ہے اپنے دیمیہ جیسا علوم کے اندر پختیاں سرکا دی ہیں کہ آپ پھر تو ہے انجزوں کو پڑھنے لگے ہیں اس کے لیے اگر پیاری ہے وہ یہی رستہ ہے اور وہ ہے شریع علوم کی تذکری کا رستہ اور وہ بھی فہمِ سلف پر مبنی رستہ امامِ عزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم وہ ہے جو صحابہ سے آئے یہ ابن عبدالبار رحمہ اللہ نے قول اکل کیا جامعہ بیانی جو حضری میں اور جو علم صحابہ سے نہ آئے فلیسا بھی علم اسے علم کہنا وہ بصیرت ہی نہیں ہے جس خواب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہ نور ہوتا ہے دل میں جس کے ذریعے اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان وہ فرقی توفیق سنجھا اس خواب سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے بلکہ ہم تو ہر نماز میں کرتے ہیں سرات مستقیم یہ اللہ ہمیں سرات مستقیم دے دے سرات اللہ زیر آنمت عالی یہ اللہ سرات مستقیم وہ والا جو فہم سلم والا ہے سرات اللہ زیر آنمت علی کا کیا مطلب ہے ہمیں وہ رستہ چاہیے ہمیں اور رستے نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے خات پہنچا اور کہا یہ حق کا رستہ ہے سیدھا اللہ تک جاتا اور بکیا یہ رستے جو ہے یہ گمرائی کے رستے ہیں ہر رستے پہ کیا ہے فرمایا ایک شیطان کھڑا ہے جو تمہیں مقالتا ہے اور دوسرا فرمایا جیسے فیدیو کی طرف جان کے دیکھا گیا تو یہ جو رستوں پہ جو مختلف لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہم یہ کار دیں گے امت کے فطروں کا اچھا لی گا ہم جواب دیں گے ہم آپ کو بتلاتے ہیں ہم سے آئیں ہم سے پڑھیں ہم بتلاتے ہیں ہم